میں ہمیں گننے نہیں ہیں تو ہم سڑکوں پہ آکے اپنے آپ کو گنوا لیں گے پچھلے دوہزار اٹھارہ کے انتقابات میں کراچی کے اس اہم ترین حلقے سے ہمارا حلقہ دو سو پیتالیس پی آئی بی جانگی روڈ لائن دیڑیا اور صدر کے کچھ علاقوں کے قیمتی ووٹوں کو گنا نہیں گیا اس دفعہ آپ پاکستان کے سب سے پڑے لکھے ووٹرز کے منڈیٹ کو عزت دیں احترام دیں تعظیم دیں اور اس کو پاکستان کے اہوانوں تک پہنچانے میں تمام ارواب اختیار سے اور الیکشن کمیشن سے بھی کہ اس حوالے سے کوئی ڈنڈی ماری گئی تو کراچی پھر ڈنڈا بردار ہو کے نکلے گا پچھلے الیکشن میں دھانگلی ہوئی تھی آپ کی دھانگلی کو رکوانا ہمارا اور آپ کی ذمہ داری ہے اپنے ووٹ کی عزت کو اپنے ہاتھوں سے بچائیے گا اور انشاءاللہ تعالی فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا اور آپ کے حق میں آنے والا فیصلہ پاکستان کے حق میں کہلائے جائے گا میں آج کی دن حکومت سے بھی یہ مہدبانہ درخواست کروں گا کہ پاکستان میں بارشوں کے بعد جو حالات ہوئے ہیں اور خاص طور پر بلوچستان میں جو سہلابی کیفیت ہے اس پر خصوصی طب وجود دی جائے اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو بھی یہ یاد دلا دے کہ سندھ میں اس کی ذمہ داری ہے سندھ کے شہری اس کی ذمہ داری ہے بارش کے بعد کراچی ایک کھندر ہے اور کراچی کھندر بن گیا تو آپ بتائیے پورے پاکستان کو کیسے سمالا اور سمالا جائے گا میں آج آپ کی کیمروں کے ذریعے افواج پاکستان سے بلکہ تمام پاکستانیوں نے آرمی چیف کمر جعوید باجوا صاحب سے سب سے تعدلیت کرتے ہیں ہم لوگ پوری مہاجر قوم پورا کراچی پورے سندھ کی شہری علاقے اور سندھ آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں کہ ہمارے ٹویلپ کور کے کور کمانڈر نیفٹیننٹ جنرل سرفراس اور کئی قیمتی افواج پاکستان کے افسران آسے میں شہید ہوئے ہیں اللہ تعالی ان سب کو گری کے رحمت کریں ملکی افواج پاکستانfu ilar جو لوگ ہم پر غداری کا انزام لگاتے رہے ہیں اس کو ہم نے تمگوں کی طرح لیا کیونکہ بنانے والے تاریخ کا کوئی بھی مجرور نہیں تسندہ جو اپنی تاریخ کو فراموش کرتے ہیں ان کا جگرافیہ ان کو فراموش کر دیتا ہے اور آپ کے ساتھ ہوا ہے نا یہ آج سے پچاس سال پہلے تو اس کا ایک احتیاط کیا جائے ہم ہماری چالیس سالہ تاریخ اس بات کی قواہ ہے کہ ہم نے غداری کے الزام کے جواب میں کسی کو غدار نہیں کھا ہے یہ کام انصاف کا ہے قانون کا ہے اور اگر جو چیزیں پی ٹی آئی سے وابستہ ابھی الیکشن کمیشن نے اس کا فیصلہ دیا ہے اگر ایسے ہی ہے تو جناب کسی وقتوں ایسے پروجیکٹ سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ جو کہ اس بات جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر لیں بڑی تھی بڑی غداری کر لیں بڑی تھی بڑی دھاندلی کر لیں بڑی تھی بڑی کرپشن کر لیں ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا آئیے پاکستان کی عزت بڑھائیے ایسے گرے بانوں بھی بیہار ڈال کر پاکستان پاکستان کی عوام کو انصاف دے سکتا ہے اور انصاف کے بغیر اس ملک کو جوڑے رکھنا اور کوئی اور دوسرا نوستہ اور طریقہ نہیں ہے جب تک پورے پاکستان کو برابر کا وفادار اور برابر کا حق دار نہیں سمجھا جائے گا پاکستان اپنی بنزل کے جانب پڑھ نہیں پائے گا اچھا ایک چیز اور ہے بنجاب میں بھی حقوقات آگئی ہے بیٹی آئی کیا اگر وفاد محقوقات آتی ہے تو کیا آپ اس کے ساتھ مستحابی بنیں گے جناب علی ترخال ہے مدت اتنی ہے کہ بیٹی آئی کیوں کوشش کرنے جائیں ہمارے بغیر حکومت بڑی ارسیل بھی ہمیں جو ہے ناوے کہا جائے ناوے متحدہ ہم نے یہ اکیلے بینداری نگلی دیا پاکستان کی جمہوریت کو بچانے کے لیے حکومتوں کو بچا کر ہم نے جمہوریتوں کو بچایا ہے کئی وقت آلات کچھ ایسے ہی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیٹی آئی کو اپنے طور پر کوشش کرنے چاہیے اور اپنے حکومت بنائی چاہیے مجھے کالی لئے آپ سے کہا کہ انظامات نہیں بولا ہے انظامات نہیں خدم نہیں انظامات خدم اگر کوئی ہوگا انظامات نہیں لگائے گی جناب اس وقت باقی جماعتوں نے پیش کیا واتا اور ہم نے خود بائیس اگست کو پاکستان کے خلاف نارے کو جس کی بنیاد پر اینکیو ایم مہاجر قوم پاکستان کی حرمت پر ہی جمع ہے سلبر اینکیو ایم خالد مقبول صدیقی کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں